بھارت میں وکاس بنام وستحفن آجاد بھارت میں ستنتظر کے پسچار جتنی بھی بان پریوجنائے راشتری راج مارک ریلوے لائن خنان گرسائے سپیشل ایکونومک جان ریل اسٹیٹ اور جوگی کرن انیہ کارنوں سے کسانوں گریب اور آدھی باسی جل سنکھ شاہ کا جو وستحفن ہے بھائی 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 بھائ پتھ ہو کر جیویگا کی تلاش میں انیتر پلائن کرنا ویوش ہو کر جانا پڑتا ہے جیویگا کا ایک ماتر آدھار وہاں سماپس ہو جاتا ہے چاہے وہ فرشی ہو یا کوئی انیتر پلائن کرتی آدھاری جیویگا جمین اور پریویش سے ویستا پتھ ہو کر جیویگا کی تلاش میں انیتر پلائن کرنا ایک بہت بڑی مجبوری ہے اور اس کے کارڑوں لوگ دیش میں ویستا پتھ ہوئے اور یہ مولت جو ویستا پتھ جنسن کیا ہے انسوچی جاتی اور جن جاتی کی جنسن کیا اس میں حدیق ہے ان ویستا پتھ لوگوں میں بہت کم لوگوں کا واپس جب اسکت کو نرواز ہوا ہے ویستا پھن سے لاکھوں ستن پر اتپادک پونجی ویہین شرمیک بن گئے اپنے پشتینی گھر کو اجڑتا ہوا دیکھ اور بہت پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے سرکار کے انتر ویستا پتھ تو وہ آشرے دے رہے ہیں پر اتپادک سمپتی ان کے ساتھ جو تھی اس میں پیڑ پودے ونسپتی جیو جتو ان سب کو چھوڑ کر ان کو ایک نئی جگہ آنا پڑتا ہے جہاں ویستا پتھ کو انکولن کرنے میں ایک بہت سمجھ جارت ہے ویقاس کے نام پر جو سڑکے اور جو سینس پیٹریہ آدھی لگتی ہے وہ باندھوں کی اچھائی بڑھانے کے لیے جو کسانوں کی جمین ڈوب میں آتی ہے پورے پورے ان کے گام اور کشتر نرواسن کی جو نرواسن یا جو وستاپن کی پیڑا ہے اس کو بھومنے کے لیے امی شکت ہوتے ہیں اجاروں لوگ جو بڑی مشکل سے ان کے بنائے ہوئے گرم سکول، اسپتال، جو جمین، دھارمی کسٹر، جانور اور جو ان کی جو سرکشت جو کشتر جس نے وہ نواز کر رہے ہیں ان کو چھوڑ کر بے گر ہو جاتے ہیں اور کچھ مہتوہ کانکشی اور آسم ویدنسیل تکہ قصد وکاس کے نام پر جو لوگوں دورہ نیڑائے لیا جاتا ہے ان کے یہ سارے لوگ بربادی کی پیٹ چڑ جاتے ہیں ستندردہ کے پسچات پلائن اور وکاس کے نام پر اجارے گئے لوگوں کو ایک پلائن آتنکواد کا پھے اور پلائن روجی روٹی کی تلاش میں پلائن پارس پر ایک دکستہ بطی باجارباد کی پیٹ چڑ گئے اور ایک بہت ہی اس طرح کی استطیق میں وشتہ فن سے لوگ آ جاتے ہیں جس کی بھائیہ بھائیہ تاکہ کلپ نہ کرنا بھی ہمارے لئے بہت دکھت آئی ہے وشتہ فن کرتے سمیں ان کے جیوی کو پارجن کے بھی کلپ کی جو اس کی تلاش نہیں کی جاتی ہے سمتہ ملک سماج کے نام پر کیے جارے ستہ کسی طرقات کے موڈل میں کھامی رہ جاتی ہے جس سے وشتہ فن لوگ بد سے بدتر زندگی گجارنے کو بیوش ہو جاتے ہیں آج کے نیسرگیق سادنوں کو لوٹنے کی جو ہورڈ لگی ہے اس میں کسیم کسی پرکار سے سنسان پراکرتک سنسانوں پر کبجہ کرنے کی ان کا اپوک کرنے کی جو پرورتی جو ہے پونجی وادی ورگ دوارہ کی جا رہی ہے وشتہ بنوں میں جارکھرن، چھتیز گھر، اڑیسہ جہاں نیسرگیق سنسان بھگتایت میں ہیں کوئلا بندار ہے، خانیج ہیں بہت ساری چیزیں ہیں، ون ہیں، کشی بھومی ہیں وہاں سے وشتہ پت چائے بڑی پریوجناؤں کے نام پر چائے سڑکوں کے نام پر چائے ریلوے کے نام پر چائے وہاں گرینے والی چنسنکیہ کو وشتہ پت کیا جارہا ہے آج کے اس وقاس موڈل میں مانوی وقاس کی جگہ آرتک وقاس کو زیادہ توجہ دی جارہی ہے کئی سارے ایس جائیں بتاتے ہیں کہ وشتہ بند تھا آج جی وقاس سے دے دخلی وقاس کی ورطمان سوچ کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ طاقتور اور زیادہ طاقتور بنتے جاتے ہیں اور کمجور جو ہے وہ پہلے سے زیادہ عباو رشت ہو کر آشیہ پر چلے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وشتہ پن کے اجدین میں وقاس کے پرتیمان کے اندر میں آ رہے ہیں اور یہ اپنیوی شکال سے یہ شروعی پرتیویہ انیس سو سی سالس جب آجات دیش میں اور عدد یوجنابت روح میں بڑی ہے یہی نہیں وشتہ پن اور عباو کی پرکرتی میں بھی بدلاو آیا ہے آج ست انتر بھارت میں کئی ایسے شت رہے جہاں وہاں کی جن سنکھیا گووشتہ پیتھوکے اور دردر کی ٹھوکرے کھانی پڑ رہی ہے اس میں پرمپرہ کا طرف سے جو عدیباسی اور جو انسوٹی جن جاتی کی جن سنکھیا وہاں نواز کر رہی ہے اس پر اس کا بہت بڑا دشتر بہاو پڑا ہے پرمپرہ کا طرف سے عدیباسی لوگ یا جو انسوٹی جن جاتی کی جن سنکھیا ہے وہ جنگلوں پر آدھاریت ہے جنگل اور عدیباسی طرف سے رہے دیش کی آبادی میں انسوٹی جن جاتی کی سنکھیا کافی ہے پرطوبکاس کے پریوجناؤں کے کارن وستاپیت ہونے والے لوگوں کی عدیباسی جن سنکھیا جو ہے انسوٹی جن جاتی کی ریپورٹس کے انسوٹ یہ کہا جاتا ہے کہ لگ بگ 25% سے عدیباسی جن سنکھیا ہے کھل ملا کے جو ساری عدیباسی جن سنکھیا کی وہ اپنے جیون کال میں کہیں کہیں وکاس پریوجناؤں کے کارن وستاپن کی شکار ہوتی ہے اس ہر وزوچی جن جاتی کی آبادی کے پنرواز سے سمانگ دیس سرکار دوارہ جو سمیتی بنائی اس نے لکھا ہے کہ وکاس پریوجناؤں کے کارن وستاپیت ہونے والے جن جاتی ہے سمودائے کی عدیب جن سنکھیا ہے تفیشت اتی کے بھومی گراند عدیگراند سمندی آدیس جاری ہونے کے بعد کئی سارے ایسے معاملے آتے ہیں جس میں ان کو بیوستت اور واپسکرسیوں کے بھومی یا جو ان کا مول ویوسائے ہے اس سے جڑا ہوا ویوسائے اس لفظ کرانے میں کمی رہ جاتی ہے وکاس کے نام پر ان لوگوں کا پلائین اور وستاپن صدیوں سے ہو رہا ہے اور آج تک بھی یہ جاری ہے ان کے جنگلوں جمینوں گوانوں گاؤں پر سنسازنوں پر کپ جا کر ان کو دردر مٹکنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے اور کیول ان کو جنگلوں اور سنسازنوں گاؤں سے ہی بے دخل نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ ان کے ملیوں ان کی نیتی کا اتھارنا ہو جیون شیلیوں باساں اور سنسکتی سے بھی ان کو ہم بے دخل کر رہے ہیں مول سدانت کے آزار پر سبی کو وکاس کے نام پر ہم کہتے ہیں کہ سمان ادھکار ہے لیکن آجازی کے پہلے پانچ ورشوں میں لاکھوں لوگوں کو مجبوراً وستاپیت ہونا پڑا وکاس کے نام پر لاکھوں لوگوں کو اپنی روجی روٹی کام دندوں اور جمینوں سے ہاتھ دونا پڑا ان کے مول بوت ادھکار جو ان کی جمینوں سے جڑے ہیں ان کو پرابط نہیں ہوئے سرکار دتا مکہ دارہ کے سماج کا جو نجریہ ہے وہ بھی ان کے پرتیس انتوس جنت نہیں رہا ہے سرکار دورہ پنروازیت کرنے کے پریاج پن روح سے سارتک نہیں ہو سکے اتھر آدھی واسیوں کو ایسی استیتی میں وستاپن کے کارن پہنچنا پڑتا ہے کہ جہاں ان کو بھوک مری اور ایک بہت کٹھن جیون ویعتد کرنے کی مجبوریاں آ جاتی ہیں بہو راشتری کمپنیاں بھی وستاپن کے لیے بہت عدیج جمعہ دار ہیں جنجاتی کشتروں میں ملٹی نیشنل کارپوریشن وہ راشتری سنسادنوں اور خنند کا عدکار دے دیا جاتا ہے اس کے کارن کیا ہے کہ جنجاتی کشتروں میں وہ بہو راشتری کمپنیاں کمپنیاں خنند کرتی ہے پہاکرتی سنسادنوں کا اپیو کرتی ہے اور جو موز روپ سے وہاں رہنے والے جنجاتی ہیں لوگ ان کو ان کاموں سے بے دخل کر دیا جاتا ہے اسی پرکار ان خنج بنداروں پر بہو راشتری کمپنیاں نگاہیں لگائی رہتی ہیں اور کسیم کسی طرح سے وہ اپنی تقنیقی یوگتہ اور اپنی پونجی اور اپنے آدھونکسنسادنوں کے بل پر ان کو ہتیا کر اور وہاں کے مول نواسی لوگوں کو بے دخل کر دیا جاتا ہے بستہ بن کے قارن سنسکتک شرن بھی ہوتا ہے سنسکتی میں بدلاؤ ہوتا ہے اور جوی کرن کی پرکریہ سے بکاس کی در تو بڑھ جاتی ہے پر انتو وہاں رہنے والے لوگوں کا جو سنسکتک جو جن سمہار ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی خطرنات کہلی ہے جن جاتی سنسکتی ان کی ساماجک سنسکتاؤں دورا قائم سمندوں کے آدار پر جیون ترہتی ہے پر انتو بستہ پن دورا یہ جو پارس پر اکتا ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اور سب لوگ وہاں رہنے والے چھن بن ہو کر الگ الگ شتروں میں بکھڑ جاتے ہیں دارمی کے بیوستائیں خراب ہو جاتی ہے ان کے پویتر پوجہ سل وہاں سے ہٹا دیے جاتے ہیں وہاں کا سامدہ ایک جیون اور ان کا جو ایک جیون ہوتا ہے وہاں جیون پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے وستہ پن کے قرن دیش میں بہت سارا باند مائنز ریل مارگ سڑک مارگ اس کے قرن وستہ پن ایک گمبیر سمشیہ کے روپ میں رہتا ہے اور کئی کئی بار رہنے والوں کے مانواد اکاروں کا بھٹن پورا ہے آجادی کے بعد وکاس پریوجنہ کے چلتے دیش میں ساڑھے چھے کرون لوگ وستہ پن کے لئے مجبور ہوئے ہیں ارثات ہر سال دس لاکھ لوگوں کو وستہ پن کے روپ میں آسٹن وکاس کی قیمت چکا نہیں پڑتی ہے اس سے وستہ پن سے ایک خاص برگ کو تو لاپ ملتا ہے پر انتو گربار اجڑنے کے قارن جو وہاں جو وستہ پت لوگ ہیں ان کی حالت بہت دائی نہیں ہے اور بہت ہی گریبی میں آنے والی ہیں ایک طرف تو وکاس دیش کو نیسند ہے آگے بڑھاتا ہے پر انتو وستہ پن کی اس تھی کی اسی بڑی قیمت چکا کر ہونے والا وکاس جو ہے وہ کئی جہیں ہماری سمویدن شیلطہ پر پرشنے لگاتا ہے ہم سب کے لئے وکاس بڑا پتہ ہے پر انتو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ستاکت اس وکاس وہ وستہ پن کے بغیر کیا جائے تو اچھا ہوگا کیا اُدیوگوں سے ہی وکاس ہوگا کیا خوشحالی اسی سے آئے گی کیا ان بنوازیوں کسانوں اور جمینوں پر وکاس کا پیہ دوڑتا ہے جو صدیوں تک ان آجی وکاسوں پر نر بھر گئتے ہیں آج تک اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے اور وکاس کے نام پر جو وستہ پن ہو رہا ہے وہ ہی سیونت ساماجک سمجھیا کے روح میں اے ودیمان ہے تلنے وال